مہانگر کے چیتپور تھانہ انترگت 158 خوش بگان لیند جنگ سے چوڑی پاڑا بھی کہتے ہیں کہ نابالک بندرہ ورشیہ ہمیرہ خاتون کا ہمیرہ پچھلے مہینے کی 22 تاریخ یعنی 22 دسمبر سے لاپتہ ہیں اور اب تک اس بچی کا کچھ بھی عطا پتہ نہیں چل پایا ہے بچی کی ماں نے حالاتے بنگال نیوز ٹیک انڈیا کو آروپ لگاتے ہوئے بیان کیا کہ بہو بازار تھانہ انترگت ڈمزن لیند میں ایک مہلہ کے یہاں ڈومیسٹک ہیلپ کا کام کیا کرتی تھی وہ اپنے پورے پریوار کے ساتھ وہاں رہتی تھی اور اسی درمیان ان کی بیٹی اور مالکین کے درمیان اچھی باؤنڈنگ ہو گئی اور جس کے بعد ان کی بیٹی کا ہاؤ بھاؤ بدل گیا بعد میں وہ وہاں سے کام سے ہٹ گئی لیکن اس کے باوجود ان کی بیٹی نے ان کی پرانی مالکین کے ساتھ بات چیت چاری رکھا اس دوران بیٹی 22 دسمبر کو ٹیوشن پڑھنے کے لیے اپنے چوڑی پاڑا استحت گھر سے نکلی تھی لیکن تب سے وہ لاپتہ ہے چیت پور تھانے میں بھی اس کے غائب ہونے کی شکایت درج کرائی گئی ہے لیکن پولیس نے سوائے ایف آئی آر درج کرنے کے اب تک کچھ بھی کلو حاصل نہیں کیا ہے کیا کہنا ہے لاپتہ ہونے والی بچی کی ماں شما پروین اور بچی کے بھائی کا آئے سنتے ہیں اسلام علیکم میرا نام سو پروین ہے میں سترہ لنبر میں بچپنہ ہی سے رہتی ہیں سترہ لنبر میں اچھا جانکاری ہے ایک بی بی نام کی باجی ہے وہ ہم کو بولی تھی ہمارے گھر میں بہت پرسانی ہو رہا تھا تو ہم اپنے باجی سے کچھ بات بولی باجی ہم کو پتر دی پندر لنبر کا کی تم سما ہے پندر لنبر پندر لنبر ڈمجر لین جکریہ اسٹرٹ میں پندر لنبر میں رہتی تھی تو وہاں پہ کام دلا دی بولی گیا آپ لوگ اچھا سے رہیے گا وہاں پڑی آپ کا سپورٹ ملے گا آپ لوگ وہیں رہیے اگر پرسان ہے تو بس ہم لوگوں وہاں پہ سپٹ ہو گئے میرے دو بیٹے ہیں عثمان عباس اور میں ہوں سما پروین میری بیٹی رہتی تھی بیٹی کا فوٹو یہ ہی ہے مل رہیے نہیں لا پتا ہے تو آپ جو پندرہ نمبر ڈمجر لین میں تھی کیا کوئی مکان میں فلیٹ میں کہاں رہتی تھی کس کے پاس ہم کو ہول دیا گیا تھا ہول میں رہتے تھے کچھ پریسانی سے ہولی میں کچھ لا پتا کی بیٹی بتائی میری بیٹی 22 تاریک سے کیسے لا پتا ہوگی ٹیشن گئی تھی پڑھنے کے لیے پڑھتے پڑھتے اس کے بعد میں اس کے پاس نہ بیگ ہوگے نہ کچھ ایسی مطلب کی گھر سے نکل گئی ہے آپ پورا ڈوکومنٹ کا ساتھ نکلی ہے آدھار کارٹ پین برد سارٹی پیٹک آئی سکول کا سارٹی پیٹک لے کے آرے آئی ایس کا بھوک بھی لے کے کیا کوئی دوسرا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے چل رہا کہ لڑکا لڑکی کا جب معاملات بھاگ جانے ایسا کچھ نہیں میری بیٹی بہت محصوم ایسا کچھ نہیں پڑھائی میں اس کا زیادہ لگن ہے پڑھائی سے ہی ایسی کچھ کرنے گئی تھی کیا لگتا پھر کیا آپ کی بیٹی کا میری بیٹی کو جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہم سے کوئی برن سہی کروائی تھی اس بولی تھی کہ درمیان میں کہ تم جا رہی ہو لیکن جاؤ لیکن تمہارا تینوں بچہ میں کوئی بچہ بھی ہو جائے گا کچھ بھی تو اس کا جمہداری نہیں کہ تم برن سہی کرو نہ تم جا پاؤ گی نہ تمہارے سوان جا پائیں گے جہاں تمہارے بیٹی کو شیفٹ کر کے جھوٹ بول کے رکھی وہ بیٹی کو تم پہلے لے کیا اس کا بعد میں راجی خوشی سے جاؤ تو یہ کو بات ہے لیکن تم ایسا نہیں کیے تم برن سہی کرو اکل کو تمہارے گھر میں کچھ ہو جائے گا اس کے جمہداری ہم نہیں ہیں ہم کاکیاں ہم تو جاہل گوار باجی ہم لوگ تو ہم بینا پڑھے لیکھے دیکھ کے ہم برن سہی کر آ دیے جب سے ہمارے بیٹی ہم کام چھوڑ کے نکل گئے تو میرے بیٹی سے کونٹیک ہوتا تھا لیکن کونٹیک ہوتا تھا تو انہوں نے جنکاری نے دی کیوں فون جب کر یہ تمہارے بیٹی تم کام چھوڑ دی ہے سب کچھ چھوڑ دی ہے تو تمہارے بیٹی ہم سے کنیکشن رکھتی ہم کو ہم کو پتہ بھی نہیں تھا یہ باہر باہر جا کے بات کرتی تھی جب بات کرتی تھی تو اس کا بات بھی کچھ بھی نہیں بولتی تھی آلگ آلگ رہتی تھی چھٹی چھٹی رہتی تھی کیا لگتا کہ بیٹی کہاں گئی ہوگی کون لیا ہوگا سابود تو دیکھے ہیں دیکھانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن تھانے میں بھی سارے بات بولے تھانے والے ہم لوگ کا بات پر یقین نہیں کی ہے کہ ہاں تمہارے بیٹی راشتے سے گھوم ہو گئی ہے جس کو اوپر سکھ ہے اس کا نامی نے لے رہے ہیں کہ کیوں کہاں گئی کہاں نہیں گئی یہ پورا سابود کے ساتھ دے رہے ہیں ہم اپنا بچی کو کس پرشاہ ہم کو سب سے زیادہ سکھ ہے کہ وہاں پہ ہم دو مہنہ رہ کے ہم دو مہنہ دیکھ لیے تھے کہ میری بیٹی اور ہم لوگ شیپ نہیں ہیں ہم لوگ کسی طریقہ سبھی وہاں سے نکل گئے جب سے نکلیں تو باجی ہم لوگ کو دھمکی دے رہی تھی کہ کل کو تمہارے بچے کو اس ساتھ تینوں میں کسی کے ساتھ بھی ہو جائے اس کا زیمداری ہم نے لیں گے تو میری بیٹی کو اوپر ہی آگ لگا آگ گڑائی ہوئی تھی بس ایسی کچھ ہوا ہے راستہ میں آنا جانا کر کے میرا بہین کے ساتھ دیکھے وہ شروع وہ شروع سے مطلب اس سے بات کرتی تھی فون میں کنٹیکٹ میں سب یہی نکل لائے اور دوسرے بات جب وہ لڑکی سے بات کر رہی تھی تو اس کا جب میری امی وہاں سے کام چھوڑ دیتی تو ان کا فرض تھا کہ ان کی لڑکی فون کر رہی اگر آپ کو تو آپ کو تو جنانا چاہیے مگر وہ ہم لوگ کو جنائی نہیں جنائی نہیں اور ہم لوگ سے گھر سے نکلنے ٹیم وہ ایگریمنٹ بول کے بوائن سین کر آئے تو امی کو ہم فون میں بولے راستہ بڑ کہ ہم جب تک ہم نہیں آئے بوائن سین نہیں کرنا تو وہ بولنے لگے کہ اگریمنٹ ہے اگریمنٹ کے پیپر ہم اپنے دوست سے پڑھوائے تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں سما پر بھی ہاں پیپر انہی کے پاس ہم پاس نہیں پھوٹو کھیچے تھے مطلب موائل خراب ہوگے تو اپڈیٹ مارا تو نہیں ملا تو وہ پیپر میں میری امی کے نام اور ہمارے بھائیوں کے نام تھے اور یہ گھر کا ٹھکانہ تھا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ لائف میں اگر تمہارے گھر میں تمہارے تینوں بچوں کو کچھ ہو جائے تو اس کے جمہ دار ہم نہیں گے وہ اپنا سائن کر دی اور میری امی کو بولی کہ اگر تم سائن نہیں کر گی تو میری امی بولی کہ ایسا ایک ایگریمنٹ ایسا ایسا تھوڑی ہوتا بولی تم مہم سے یاد نہیں جانتی تو میری امی وہ سائن کر لی پھر وہ ہم کو بولی کہ تم گار جن ہو گھر کا بڑا لڑکا ہے تم کو بھی کرنے پڑے گا تو ہم بولے یہ تو گھر میں جب ہم گھوسے تو اگریمنٹ بنا نہیں اگریمنٹ بنتا ہے کہ ہم جو سامان ہم لوگ بات نہیں سن رہے مطلب وہ لائر کچھ یہ اوچھا ہے تو اس کے مطلب ہم لوگ گریب ہیں تو ہم لوگ کا بات سن رہے نہیں اس بئے سے ہم لوگ کو بار بر بلا رہے کہ اس کا باپ کا نام چاہیے اس کا بھائی کا نام چاہیے اس کا ماں کا ایڈریت چاہیے مطلب وہ ہم لوگ سے گھوم گام کے ہم لوگ سے پوچ رہے جب ہم لوگ تھانہ میں جارہے تو بولے کبھی وہ فرینڈ بولاؤ کبھی وہ فرینڈ بولاؤ کبھی فرینڈ سے بات کر رہے آج ہم لوگ تھانہ میں گئے ایک ہم لوگ کو مطلب ملا کہ اس کے ایک فرینڈ رہتی ہے گھوز بگان میں تو وہ بولی بھائی دیڑ دو مہنا پہلے میرے موائل میں ایک فون آیا تھا تو ہم بولے کس کا آیا تھا بولے بھائی یہ نمبر ہے تو وہ نمبر میچنگ کیے تو دیکھے نمبر نکلا کس نمبر کام کرتی تھی سادی عزیز ان کا نمبر نکلا تو ہم بولے یہ نمبر تو بولے بھائی ہم لوگ یہاں سے کچھ نہیں کی وہ عورت ہم کو فون کی کہ بولنے لگی کہ ہمیرہ کو جانتے ہو تو وہ بولے کہ ہم ہم ہمیرہ کو اس کی فرین بولی ہم 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 نہی جانتے تو وہ بولنے لگی کہ پھر وہ بات کر پتہ نہیں کیا بات کر کہ وہ کار دی پھر وہ اپنے ہزمینڈ سے اس سے پھون میں بات کرنے لگی تو اس کا ہزمینڈ سے وہ بات کرنے لگی تو اس کا ہزمینڈ بولنے لگ رہا بات کریں گے وہ کار دی وہ دوسرا نمبر سے فون گیا تھا پھر یہ یہ اس کو فون گی کہ آپ ایک عورت ہے اور لڑکی کا نمبر آپ ایسے کیسے پھیلا سکتے بہرحال یہ چنتہ کا وشے ہے کیا واقعی پندرہ وشی ہمیرہ خاتون لا پتہ ہیں کیا اس کا کیڈنیپ کیا گیا ہے یا پھر کیا خود لڑکی نے خود کو کہیں پر چھپا کر رکھا ہے آخر اس کا معاملہ ہے کیا یعنے والے دنوں میں خلاصہ ہوگا تب تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا اور کب اس معاملے سے پردہ ہٹے گا اس پر ہماری نظر بنی رہے بیورو ریپورٹ حالاتی بنگال نیوز ٹیک انڈیا موسیقی